میرا بھتیجہ گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تو ہمارے گھر رہنے لگا اور میری بیٹیوں کو بھی پڑھانے لگا لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ روزانہ شام کو کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیتا تھا اور کمرے میں پتا نہیں کیا کرتا تھا ایک دن میں اس کے کمرے میں چھپ گئی پھر یہ دیکھ کر میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ وہ تو میرے ہی میرے پتی کی اچانک موت نے ہماری زندگی کو ویران کر کے رکھ دیا تھا میری تینوں بیٹیوں جو ہر بات پر آپس میں لڑتی رہتی تھی اب بالکل خاموش رہنے لگی تھی اپنے باپ کی جدائی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اپنے پاپا کو کھو دیا اور شاید ان کے پاپا کی جگہ زندگی بھر کوئی نہیں لے سکتا تھا وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا میں اور میری بیٹی ابھی وقت کے ساتھ ساتھ صدمے سے نکلے لیکن ہماری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پر بس ہم سب اپنے کام کرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہماری زندگی کے سارے رنگ مٹا دیا ہے پھر میرا بھتیجہ مونو شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میرے ویران سے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی مونو کے گھر آنے سے گھر میں ویرانی ختم ہو گئی تھی اور میرے گھر کی چڑیاں دوبارہ چہکنے لگی مونو نے میری بیٹیوں کو دوبارہ جینہ سکھا دیا لیکن وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ شرماتا تھا میرے بچوں سے اس کی جلدی ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ سب مل کر گھر میں رونک لاتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو کھل کھلاتے دیکھ کر میں جیسے دوبارہ سے جی اٹھی میں بہت کم عمر میں ہی ویدوا ہو گئی تھی میری شادی کو نو سال ہوئے تھے اور میری تین چھوٹی بیٹیاں تھی ہماری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ثابت ہوئی تھی میرے پتی کار کے ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے اسی ایک حادثے نے ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دی اپنے پتی سے بچھڑ جانے پر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا تھا بیدوا ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے سر پر سوتے لے باپ کا سایاں نہیں پڑھنے دوں گی میں اپنی بیٹیوں کے ماملے میں بہت ہی پریشان تھی اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی لیکن میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی صبح میں اپنی بچیوں کو اسکول بھیج دیتی تھی اور خود بھی اسکول چلی جاتی اور واپسی میں انہیں اپنے ساتھ ہی لے آتی میں نے زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو گیا تھا اور اب میں اکیلے ہی زندگی گزار رہی تھی ایسے میں جب مونو ہماری زندگی میں آیا تو جیسے زندگی میں نئے رنگ آ گئے وہ میرے لیے بلکل میرے بچوں جیسا تھا کالج میں پڑھنے کے لیے شہر آیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ وہ میری بچیوں کو بھی پڑھا دیا کرے تاکہ مجھے بھی کچھ وقت آرام مل جائے مونو ایک بہت اچھا لڑکا تھا کبھی میرے آگے سر نہ اٹھاتا تھا ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی کہ میری جٹھانی نے اسے بہت اچھی باتیں سکھائی ہیں مونو میری جٹھانی کا بیٹا تھا یعنی میرے پتی کا بھتیجہ تھا مونو نے میری تینوں بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور جب سے مونو انہیں پڑھا رہا تھا وہ تینوں پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہو گئی تھی ان کے پورے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر آ رہے تھے ورنہ اپنے پتا کو کھو دینے کے بعد ان تینوں کی پڑھائی بلکل ہی خراب ہو گئی تھی اسکول سے بھی ان تینوں کی کمپلین آنے لگی تھی لیکن مونو ان تینوں کی پڑھائی کو بہت اچھے سے سنبھال رہا تھا وہے ان تینوں کو پڑھاتے پڑھاتے اپنی پڑھائی بھی پورا کر لیتا اور میں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے اسکول کا کام کرتی مونو میرے اور بچوں کے ساتھ ہی کالج کے لیے نکل جاتا تھا اور ہمارے باپس آنے کے بعد ہی گھر لوڑتا تھا اور ان کے آنے تک میں کھانا دیار کر چکی ہوتی تھی لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتا تھا اسے مجھ سے بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی اور میں نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی اسے چار سال ہمارے ساتھ رہنا تھا اور مجھے بھروسہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خود با خود وہ ہمارے قریب آ جائے گا مونو کے آنے سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی ہو جاتے تھے گھر کا سارا سمان بھی خود بازار سے لے آتا اور کبھی کبھی تو وہے گھر کی صفائی بھی کر دیا کرتا مجھے مونو میں اپنے پتی کی جھلک نظر آتی تھی کہیں نہ کہیں وہے بلکل اپنے چاچو جیسا ہی تھا جب تک میرے پتی مکیش زندہ تھے انہوں نے بھی ہمیشہ میرا اسی طرح ساتھ دیا تھا گھر کے کامکاز میں بھی میرا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے انہیں بھی مونو کی طرح چھوٹے چھوٹی باتوں کا خیال رہتا تھا میری اور مکیش کی شادی لاؤو میریج تھی مکیش بھی اپنے بھتیجے کی طرح شہر میں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور کالج میں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی لیکن اس وقت مکیش کا وہاں کوئی رشتے دار نہیں تھا اس لئے مکیش ہوسٹل میں رہتا تھا پانچ سال تک میں اور مکیش ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندے رہے اور جیسے ہی پڑھائی پوری ہوئی تو مکیش نے اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کی اور سب لوگ مان گئے میرے گھر والے تو پہلے سے ہی مکیش کو جانتے تھے کیونکہ میں زیادہ تر مکیش کی ہی باتیں کیا کرتی تھی اس لئے جب مکیش کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تو پاپا نے فوراں ہاں کہہ دی جس دن میں مکیش کی دلن بنی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی پوری ہو گئی مکیش کا ساتھ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا اپنا گھر چھوڑ کر میں مکیش کے گھر چلی آئی تھی اور اس کے بعد میں نے پلٹ کر کبھی اپنا گھر نہیں دیکھا تھا میں مکیش کے ساتھ بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی شادی کے نو سالوں میں بھگوان ہمیں اتنی پیاری پیاری بیٹیاں دی تھی مکیش شادی سے پہلے ہی شہر میں نوکری کر لیا تھا اور ہم نے شہر میں ہی گھر بنا لیا اس لیے مجھے کبھی گاؤں جانا ہی نہیں پڑا تھا مکیش کا بڑا بھائی سوریش کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتا تھا اور مونو سوریش کا ہی بیٹا تھا میری شادی کے وقت مونو کی عمر دس سے گیارہ سال کی تھی لیکن اب ایک اٹھارہ سال کا نوجوان بچہ تھا میری شادی اور مکیش کی شادی کے بعد ہم ایک دو بار ہی گاؤں گئے تھے لیکن مجھے گاؤں کی زندگی بہت ہی مشکل لگتی تھی اس لیے ہم دوبارہ کبھی گاؤں نہیں گئے زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی ہماری کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی بیٹیوں کے جنم کے بعد موہن نے اپنی نوکری بڑا لی تھی لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ایک دن صبح مکیش مسکراتا ہوا نوکری کے لیے گھر سے گیا اور پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا بلکہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے پتا چلا کہ مکیش کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ خبر میرے لیے کسی مصبت سے کم نہیں تھی میں فوراں ہاسپیٹل کی طرف دوڑ پڑی اور گاؤں بھی فون کر دیا لیکن شاید مکیش ہمارے رشتے کی اتنی ہی عمر لکھوا کر لیا تھا اس لیے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں میرا ساتھ چھوڑ گیا آج بھی مجھے جب وہ دن یاد آتا ہے تو میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساپ نے اپنی زندگی کے ساتھی کو خود سے بچھڑتا دیکھا تھا اپنی آنکھیں بند کرتے ہی ان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھونگتا تھا مکیش نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بہت اچھے سے پال پوس کر بڑھا کروں گی اور میں اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کر رہی تھی مکیش کا بھائی سوریش بھی مکیش کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا اور مکیش کے ممی باپا زندہ نہیں تھے اور مکیش بھی سوریش کا ایک لوتا بھائی تھا مکیش کی موت کے بعد سوریش نے ہمارے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا اور جب کبھی آتا تو اپنے بھائی کو یاد کر کے فوٹ فوٹ کے رونے لگتا اس لیے میں خود ہی سوریش سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی مکیش انہیں بڑا بھائی کہتا تھا اس لیے میں بھی بڑا بھائی ہی کہتی تھی جب انہوں نے مجھ سے مونو کی بڑھائی کے لیے اسے شہر بھیجنے کی بات کی تو میں نے خود ہی بھائی سے کہا کہ وہ مونو کو ہوسٹل میں بھیجنے کی بجائے ہمارے گھر بھیج دیں میرا گھر مونو کے چاچو کا گھر ہی تو ہے اور مجھے بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا میری بات سن کر تو جیسے سوریش کی مشکل ہی حل ہو گئی کیونکہ وہ سوریش کو اکیلے ہوسٹل میں بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے سوریش نے مجھے بتایا کہ مونو ایک بہت ہی سیدھا سادھا اور شرمیلا لڑکا ہے اور بہت جلد کسی سے گھلتا ملتا بھی نہیں ہے اور میں نے خود بھی دیکھ لیا تھا کہ اسے ہمارے گھر آئے دو مہینے ہو گئے تھے لیکن اس نے ابھی تک مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی تھی بلکہ جیسے ہی میں اس سے کوئی بات کرتی تو وہے شرما جاتا اور رات کو بھی جلدی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا جبکہ میں اور میری بیٹی رات کو لیونگ روم میں بیٹھ کر ایک ساتھ ٹی وی دیکھا کرتے تھے لیکن وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا میری تینوں بچیوں کی مونو نے اچھے سے دوستی ہو گئی تھی وہ مونو کے کالج سے آنے کے بعد سارا دن اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی میری چھوٹی بیٹی تو ہر وقت اس کے کندوں پر چڑھ کر بیٹھی رہتی مونو بھی اس سے بہت زیادہ لاد پیار کرتا تھا اور روز ہی اس کے لیے چوکلٹ لے کر آتا تھا میں نے کئی بار مونو کو منع بھی کیا تھا لیکن اگلے دن وہے پھر چوکلٹ لے آتا پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے بھی طبیعت کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا میں کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اسکول سے چھٹی لے سکتی تھی اس لیے میں کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ کر کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہر وقت میری طبیعت بگرتی گئی جب رات کے وقت میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب محسوس ہونے لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی مجھے اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس لیے میں چھت پر چلی آئی چھت کے ایک کونے میں کمرہ پڑا ہوا تھا اور مونو اسی کمرے میں رہتا تھا میں چھت پر ہی بیٹھ گئی میری نظر مونو کے دروازے کی طرف تھی آج مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا حساس ہو رہا تھا کہ ہر روز رات ہوتے ہی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے پھر صبح ہی واپس نکلتا ہے جبکہ اس کے کمرے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھا اور بھے اتنی جلدی اپنے کمرے میں کیوں بند ہو جاتا ہے آج کر شہر کا ماحول کچھ ٹھیک بھی نہیں چل رہا تھا اور لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا تھا اس لیے مجھے اچانک ہی مونو کے فکر ستانے لگی اٹھارہ سال کا معصوم سا لڑکا تھا اور گاؤں کے سیدھے سادھے ماحول میں پلا بڑا تھا میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کی کہیں شہر کا ماحول اسے برباد نہ کر دے اور جب تک وہ شہر میں تھا وہے میری ذمہ داری تھا کیونکہ سوریش نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے میرے گھر بھیجاتا اگر وہے کسی غلط سنگت میں پڑ جاتا تو میں سوریش کو کیا مو دکھاتی اور اس کو ہمارے گھر آئے تین مہینے ہو گئے تھے لیکن اب تک ہم دونوں کے بیچ کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی باتچیت ہوئی تھی کہ میں ڈائریکٹ مونو سے کوئی سوال کر پاتی بے تو مجھے دیکھتے ہی شرم سے سر جھکا لیا کرتا تھا میں اسے بھلا کیسے پوچھتی کہ وہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں جا کر کیا کرتا ہے اس لیے میں نے سوچا اس لیے میں نے سوچا کہ میں ٹھیک ہوتے ہی اس بات کا خود با خود پتہ لگا لوں گی کہ مونو اپنے کمرے میں بند ہو کر کیا کرتا ہے دو چار دن کے بعد جب میری طبیت صحیح ہو گئی اور جیسے ہی میں نے خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا پھر سے مونو کا خیال آیا اور ایک رات جب میری بیٹیاں ٹی وی دیکھنے میں لگی تھی اور مونو کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا تب ہی میں چھپکے سے اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹیاں اگلے ایک گھنٹے تک ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھیں گی مجھے مونو کے کمرے میں چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مونو اپنی چائے کا کپ لیے میرے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سکون سے بستر پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد وہ آرام سے چائے کی چوسکیاں لے رہا تھا اور میں دل میں سوچتی رہی مونو کو کسی بھی چیز کی لگی ہوتی تو ایسے کیسے ہوتا کہ مجھے پتا نہیں چلتا وہ بہت شرمیلا تھا لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا تھا میں نے سوچا کہ مونو جیسے ہی ادھر ادھر ہوگا یا واشروم جائے گا تو میں چھپکے سے اس کے کمرے سے واپس نکل جاؤں گی کیونکہ اگر اسے یہ بات پتا چلی کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں یا اس کی نگرانی کر رہی ہوں تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا مجھے چھپے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مونو نے اٹھ کر اپنی چائے کا کھالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پھر وہے اپنا لیپ ٹاپ لے کر شانتی سے بیٹھ گیا اس کا چہرہ کچھ ٹیڑا تھا مجھے اس کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا جبکہ اس کی کمر میری طرف تھی میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید اس وقت بھی وہے پڑھائی کرنے میں بزی ہوتا ہوگا اور میں نے ایسے ہی اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دیا خود ہی نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا ہے لیپ ٹاپ کھلتے ہی اس نے ایک ویڈیو لگائی اور میرے ہوش اڑ گئے وہ ویڈیو تو کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی اور اپنی ایسی ویڈیو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی میرا دل چاہا رہا تھا کہ زمین فٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس بھتیجے کو سیدھا سادھا اور ماسوم بچہ سمجھ رہی تھی وہ یہ سب بھی کر سکتا ہے لیپ ٹاپ کی سکرن پر میری ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی جس میں میں اپنے باتروم میں نہا رہی تھی پھر بڑے دلچسپی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بار بار سکرن پر بھی ہاتھ لگا رہا تھا جیسے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہو اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنی جگہ سے نکل کر ایک دم مونو کے سامنے آ گئی اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس وقت اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے کمرے میں چھپی ہوئی ہوں مجھے اپنی نظروں کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے فورا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور حکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ چاچی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے ایک زوردہ تھپڑ اس کے گال پر لگایا اور اسے کہا کہ میں نے اپنی ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ اس نے چوری چھپے میری ویڈیو بنائی ہے میری بات سن کر مونو نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا میں نے اس کے کالر کو پکڑ لیا میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تو اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور اپنا بیٹا سمجھا تھا اس سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہے ان کا ایک لوطہ بھتی جاتا اس نے تو میری عزت بکھیر کر رکھ دی اس نے کم اور کیسے اور کس طرح میری ویڈیو بنائی تھی مجھے تو اس بات کا بھی پتا نہیں تھا اور جب میں نے حد سے زیادہ اسے دوبارہ یہ سوال کیا تو وہے سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے باتروم میں ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی آپ کو بہت پسند کرتا تھا جب میں گاؤں سے یہاں آیا تو اپنے دل پر کابو نہ رکھ سکا اور ایک دن یہی بات میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتائی دی تو اس نے مجھے رائے دی کہ میں آپ کے باتروم میں کیمرہ لگا دوں اور اس میں رات کو آپ کو دیکھ کر سکون پا لیا کروں اور ایسے ہی ایک دن میں کالج سے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹایا آپ اس وقت گھر واپس نہیں آئی تھی اور اسکول میں ہی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کے باتروم میں کیمرہ چھپا دیا تھا وہے سر جھکائے بڑی بے شرمی سے اپنے پاپ کو بتا رہا تھا اور میں اس کی اس حمد پر حیران تھی میں نے بہت دل سے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے بلکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تم بھول گئے کی میں تمہاری چاچی ہوں تم میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہو میری بات سنکر وہے ہس پڑا ہستے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کسی غلط فہمی میں جی رہی ہیں آپ کے پتی کی موت ہو چکی ہے اور اب آپ میری چاچی نہیں رہی اور اگر چاچو زندہ بھی ہوتے تو بھی آپ اور میں ایک دوسرے کیلئے گہری رہتے میں جب سے آپ کو دیکھا تھا آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھونگتا تھا اور میری خواہش بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں میری لیے خود کو روکنا بہت مشکل تھا اور پھر جب میں کالج گیا تو وہاں میں نے دوست بنائے اور انہوں نے میرے اندر کی خواہش اور بڑھا دی اور مجھے زندگی کا ایک ایسا چیز دکھایا جسے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا میں آپ کو چاچی کی نظر سے بلکل بھی نہیں دیکھتا اور میری لیے آپ ایک عورت ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے اس کی بات سنکر میں نے اس کے موہ پر ایک اور تھپڑ لگایا اس نے بڑی آسانی سے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا جو میں دیکھ نہیں پا رہی تھی دیکھا جاتا تو وہ ٹھیک ہی ہے لیکن بہت بے شرمی سے کہہ رہا تھا کہ میں اور وہ ایک دوسرے کیلئے گیر تھے اور مجھے اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی چاہیے تھی لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس طرح میرے بھروسے کو توڑا جائے گا اور اپنی حد پار کر جائے گا میں نے فوراں اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کی اور یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کھاپنے لگے تھے کہ اس کے لیپ ٹاپ میں میری بہت زیادہ ویڈیوز تھی میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنا سارا سامان لے کر نکل جائے کیونکہ اب میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے میں نے کڑی نظر مونو پر ڈالی اور اسے کہا کہ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے میں نے اسے کہا کہ میں سوریش کو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن دوبارہ کبھی وہ مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں لڑکے جذبات میں آ کر گلتی کرتے ہیں لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح آگے نکل جائے گا مونو نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرا گھر چھوڑ دیا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی آگوش میں لے لیا مونو خود تو چلا گیا تھا لیکن مجھے اپنا اور گیر کے بیچ کا فرق بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا میں جان گئی تھی کہ بھگوان نے ہر رشتے میں اس لیے حد رکھی ہے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے مجھے یقین تھا کہ جیسے جیسے مونو اپنی زندگی میں آگے بڑے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا میں نے سوریش کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا مونو نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا اب میں اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی دھنیوا دوستوں پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں فینس فور ووچنگ